بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام سادنگلی ہے اور میں آپ کا پاکستان سٹرڈیز کا ڈیچر ہوں عزیز طلبہ آج ہمارے سبق اور رعان ہے باو نمبر ساتھ معاشی ترقی اس کا جو ٹاپک ہے پاکستان کی اہم فصلیں آج آپ نے پڑھنا ہے پاکستان کی اہم فصلیں کفاس گنہ تباکو پھل سبزیاں اور دالیں ان اہم فصلوں کے بارے میں آج ہم سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے کپاس کپاس پاکستان کی خریف کی نکدہور فصل ہے یعنی یہ کیسٹر آپ ہے نکدہور فصل ہے جس کی کاشت وادی سندھ میں تین ہزار سال قبل مسیح سے کی جا رہی ہے یہ آپ کا شارٹ وچن بھی ہے کہ سندھ میں وادی سندھ میں کپاس کی کاشت کتنے سالوں پہلے کی جا رہی ہے یا کب سے کی جا رہی ہے تو اس کا آنسر ہوگا کہ وادی سندھ میں کپاس کی کاشت تین ہزار سال قبل مسیح سے کی جا رہی ہے پانی کے اچھے نکاس والی زمین اس کی کاشت کے لیے بہت موضوع ہے اس کی چنائی امومن اس کی چنائی مثق ہے اکتوبر سے دسمبر تک رہتی ہے کپاس کے زیرے کاشت کود رقبے کا تین چوتھائی حصہ پنجاب میں ہے یہ بھی آپ کا شارٹ وچن بھی ہے کہ کپاس کا زیرے کاشت کود رقبے کا کتنے فیصد پنجاب میں ہے کتنے فیصد رقبہ پنجاب میں ہے تو اس کا جواہر ہے تین چوتھائی حصہ پنجاب میں ہے باقی حصہ دوسرے صبحوں میں ہے کپاس کے فصل سے کپڑے اور مناظمتی گھی کی سردوں کے لیے خام مال دستیاب ہوتا ہے صبح پنجاب میں کپاس کی کاشت زیادہ تر جنوبی اور بستی پنجاب میں ہوتی ہے صبح پنجاب میں ڈرہ غازی گھان مزفرگر جن بہاولپور ملتان ساہیوال اور رودنا صبح سندھ میں تھٹھا بدین سنکھر حیدر آباد سانگر نباب شاہ خیرپور اور ثرپارگر اور صبح خیاب پتون غاں میں ڈرہ اسمائل غاں اور بننم جبکہ صبح بلکستان میں نصیر آباد جہافر آباد اور کلاب کپاس کی پیداوار کے اہم بھی لگے ہیں ایکنومک سرویہ پاکستان دوزار تیرہ اور چودہ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کپاس کی کل سالانہ پیداوار بارہ اشاریہ آٹھ میلین گانٹھیں ہیں اس کے بعد ہے گنہ گنہ بھی اخریب کی ایک نکڈاور فصل ہے یہ بھی کیش پروپ ہے نکڈاور فصل ہے پاکستان کی جو چینی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے گنہ کی کاش کے لیے خوندہ زمین اور کافی پانی درکار ہوتا ہے اس کے کاش فروری کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے اس کے کاش زیرہ تار ملک کے نہری آبادشی کے علاقوں میں کی جاتی ہے ایکنومک سرویہ پاکستان دوزار تیرہ اور چودہ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گنہ کی کل سالانہ پیداوات چھہ سٹھ اشاریہ پانچ میلین دن ہے پنجاب کے میدانی نہری علاقوں کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں پشاور اور مردان کے ازلا اس فصل کی کاش کے لیے مشہور ہیں نمبر سکھ سے اس کے بعد تمباکو تمباکو سگرٹ سازی کی سنت کے لیے خام مہا کا ذریعہ ہے اس کی کاش کے لیے زیارت درکھے زمین اور مٹی درکار ہے یہ عام طور پر آپ آشی کی مدد سے کاش کیا جاتا ہے اس فصل کو خاص زیارہ ممدار میں درکار ہوتی ہے یعنی تمباکو کو پاکستان میں یوں دو تھوڑا بہت تمباکو ہر زلہ میں بویا جاتا ہے لیکن خاص طور پر اس جکہ سوا مردان سوابی اٹک ساہیوال گجرات ویہاڑی ٹوبا ٹیکسک سنکھر کلات اور بستوں کے علاقوں میں کی جاتی ہے دوزر تیلہ چولہ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تمباکو کی کل سالانہ کا دوار زیرو اشاریہ ایک سو آٹھ ملین ٹن ہے اس کے بعد ہے فل سبزیاں اور دانے پاکستان میں ملتان خیرپور اور کلات دمیزنوں میں دنیا کے مشہور ترین خجوروں کے باغ ہیں یہ بھی ایک با شورٹ کوچر ہے کہ پاکستان میں خجوروں کے مشہور ترین جو باغات ہیں مکمہ کن کن شہروں میں واقع ہے تو وہ ملتان خیرپور اور کلات دمیزنوں میں اس کے مشہور باغات بغیرہ خجور کے پائے جاتے ہیں پاکستان کی نیم خوش کابہ ہوا میں پیدا ہونے والے پھلوں میں کنو مالتے اور لیمون شامل ہیں ملتان آمون دی پیداوار کے لیے مشہور ہے آلہ قسم کے سیب آڑو آلو اور انار کوئٹر میں پیدا ہوتے ہیں سیب بادام آلو بخارہ خوبانی اور ناشپاکی پشاور بردان ہزارہ اور کوئٹر کے ازلا میں پیدا ہوتے ہیں جہاں بارد زیارت آرموس میں سلمہ میں ہوتی ہے پاکستان میں اعلی قسم کی سبزیاں مثلا آلو گوبی ٹماتر پیاز سبز میرچ مولی گاجر کھیرے بندی دوری کدو شلجم بینگر اور مٹر بغیرہ بھی پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ملک میں مختلف اقسام کی دالیں اور تیر کے بیج بھی پیدا ہوتے ہیں عزیز طرح یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آج کس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ ورسیپ ٹیکس میسیج کے ذریعے آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی بھرکور رحمائی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام